ہیں کہ آنے والی نسلیں تو ویسے ہی موڈرن اور لبرل ہوں گی اس لیے ابھی سے ہی اپنے آپ کو لبرل بنا لیں یہ غلط خبر ہے یہی خبر ہے نا جس میں آرڈر چھپا ہوا ہے خبر یہ ہے کہ آنے والی نسلیں کیا ہوں گی لبرل ہوں گی آرڈر یہ ہے کہ ابھی سے جو مستقبل میں کرنا ہے وہ ابھی سے کر لو یہ زمینی حقیقت کے مخالفت ہے یہاں ہمارے ہاں لبرلزم پھیل رہا ہے جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں نا انہوں نے اب ریورز گیر لگانا بولو بھائی شروع کرنا ہمارے ایک شاگرد ہیں امریکن نیشنل ہیں جامیت ورشید میں مجھ سے پڑھنے آئے پگڑی میں ماشاءاللہ ایک بڑا علماء صلحہ والا ان کا لباس تو کہنے لگے پہلے ہم یہ لباس پہن کے امریکہ میں گھومتے تھے تو لوگ ہمیں ترشی نگاہوں سے دیکھتے تھے یہ لباس لوگوں میں متعارف نہیں تھا اب یہ اتنا کومن ہو گیا ہے کہ اسے لوگ عجیب نظروں سے بولو بھائی نہیں دیکھتے میرے والد صاحب پاکستان نیوی میں تھے ماشاءاللہ دیندار بھی بہت تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں جب پہلی دفعہ امریکہ گیا ہمارا جہاز تو ہم وہاں نماز پڑھ رہے تھے باجوانت والد صاحب امامت بھی کرائے کرتے تھے تو کہنے جب میں ہم نماز پڑھا رہے تھے تو ہماری ویڈیو بنی ایک نیوز چینل نے امریکہ کے ٹیلی ویجن پہ چلائی کہ یہ کیا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہو اب یہ نماز اور روزہ ان کے لیے کیا بن گیا ہے اب کوئی نماز پڑھے کوئی ویڈیو بنائے گا بھائی یہ تو سارے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز کومن ہو گئی ہے لباس کومن ہو گیا ہے گوروں میں مذہب کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ ریشو ہے نا مذہب قبول کرنے کا وہ کون سا مذہب ہے اسلام تو یہاں کے لوگ چونکہ غریب بچارہ ہوتا ہے نا وہ سوچ کا غریب ہوتا ہے بعض دفعہ سوچ کے غریب پتہ ہے کسے کہتے ہیں جس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو لیکن پھر بھی انڈے والا برگر کھاتا ہو زنگر برگر کھانے کے پیسے ہو مگر کھاتا کیا ہو انڈے والا برگر اچھا کل میں نے بھی انڈے والا برگر کھایا ہے ہو سکتا ہے وہ انڈے والے برگر جو ان کے بڑی سیل ہوتی ہے تو وہ بیان سن رہے ہوں آج کل ہر بیان ذمہ داری سے کرنا پڑتا ہے اس کے مطلب بیان کرنے پڑتے ہیں ورنہ میرے خلافی کے لیے پا جاگا دیکھو یہ خود انڈے والا اب یا تو یہ حقیقت میں غریب ہیں یا سوچ کے غریب ہیں تو میں انڈے والا اول تو میں برگر کھاتا نہیں ہوں برگر کھانے والے برگر جیسے ہی ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں پھولے میں نہیں روٹی کھاتے ہیں اللہ کا شکر ہے دوڑائی جسے کہتے ہیں پشتر میں دوڑائی خورا ٹھیک ہے نا روٹی کھاتے ہیں روٹی برگر کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن کبھی کبار کھا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے تو کبھی کبار وہ انڈے والا برگر سوچ کی غربت کی وجہ سے نہیں وہ مجھے پسند بہت ہے اب ایک آدمی کو انڈے والا برگر زنگر برگر سے اچھا لگ رہا ہے تو پھر تو وہ تو وہ ہی کھائے گا نا پھر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے وہ زنگر کھائے تو اس کا مطلب سوچ کی امیری نہیں ہے یہ بیوقوفی اور ہماقت ہے جو بھئی آپ کو کھانے میں دال اچھی لگ رہی ہے تو آپ کیوں مٹن اور بیف کھا رہے ہیں پھر جو اچھا لگ رہا ہے وہ کھاؤ نا لیکن سوچ کا جو غریب ہوگا اس کے پاس زنگر کے پیسے بھی ہوں گے دل بھی چاہ رہا ہوگا مگر کھائے گا کیا بولو یار کیا ہوگا انڈے والا برگر اسے کیا کہتے ہیں سوچ سوچ کا غریب ہے یہ یہ کیاں سے بات چلی تھی سوچ کے غریب ہاں تو ہمارے ہاں کے جو لبرل لوگ ہیں نا جو ادھر ان ممالک کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ بلا وجہ متاثر ہیں ان سے اور یہ ان سے ڈیڑھ ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو انگریز میں بھی بہت سے ایتھیسٹ ہوتے ہیں خدا کے منکر ہوتے ہیں اتنے سخت نہیں ہوتے وہ ان سے آپ بات کرو دو منٹ وہ مان جائیں گے اللہ کو میں نے دیکھا بات کی یہ مان گئے نہیں مانے تو اتنا کہا کہ بھئی آپ کے بھی دلائل ہیں ہماری بھی اپنی سوچ ہے بس لیکن یہاں کے جو ایتھیسٹ ہیں انہوں نے ایتھیسٹ سیکھا وہاں سے ہے مگر کہتے ہیں نا اللہ کا پتھا اللہ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے ایک آدھی ایک ہاتھ بھی ایمپریس مارگیٹ گیا اللہ خرید لیں اس نے پوچھا یہ اللہ کتنے کا ہے اس نے کہا جی ایک لاکھ روپے کا اللہ کا پتھا بچے کو کہتے ہیں نا ایک بچہ بھی تھا یہ کتنے کا اس نے کہا دو لاکھ کا اس نے کہا بچہ زیادہ مہنگا ہے اور جو پورا بنا پورا اللہ آقل بالغ آقل تو نہیں ہوتا بالغ تو ہوتا ہے نا بہرحال یہ سستہ ہے یہ کیسی بات ہوئی اس نے کہا دیکھو یہ جو اللہ کا پتھا ہے نا اس میں دو کالیٹی ہیں اللہ بھی ہے اللہ کا پتھا بھی ہے اس کی قیمت کیا ہے ڈبل ہے اور یہ جو اس کو اب باپ ہے نا یہ صرف اللہ ہے اللہ کا پتھا نہیں اس لئے ہی آدھی قیمت میں ملے گا لینی ہے لو ورنہ پندلی گلی سے نکلو تو یہاں کے جو ایتھیسٹ ہیں نا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے یہ اللہ کے پتھے معذرت کے ساتھ یہ کیا ہے یعنی یہ وہاں سے ان کی یونیورسیوں سے سیکھتے ہیں خدا کا انکار اور ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست میں آپ کو بتاؤں کہ جو خدا کے منکر ہیں ملحد ہیں ان کا جو سب سے بڑا سرغنہ تھا ڈوروین تھا جس نے یہ نظریہ ارتقاء لے کر آیا ہے وہ کہ بندر سے انسان بنے ہیں اس کے بعد یہ نظریہ بہت پھیلائے وہ خود خدا کا منکر نہیں تھا حجیب بات اس نے اپنی اس تھیوری کی بیس پہ خدا کا انکار نہیں کیا یہ بات مجھے بتائی لندن میں جو ڈوروین کے نظریہ پہ ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور ان کا موبائل نمبر میرے پاس موجود ہے میری ان سے کبھی کبھار سلام دعا ہوتی ہے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ڈوروین کو تو ہم سے زیادہ پڑھا ہے نا انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے کہ ڈوروین خود خدا کا انکار نہیں کرتا تھا ڈوروین نے بعد میں خدا کا انکار کیا اس تھیوری کی بیس پہ نہیں بلکہ ڈوروین کے ساتھ حالات دنیا میں ایسے آئے کہ اس نے زد میں انکار کیا خدا کا کہ وہ خدا میری سنتا نہیں ہے اس لئے میں نہیں مان رہا زد میں اس تھیوری کی بیس پہ نہیں سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ تھیوری کیوں پیش کی اس نے اس تھیوری کی تو بیس ہی ہے ہی کہ خدا کو نہیں مانو تو یاد رکھو یہ ہماری یونیورسیوں میں تھیوری پوری نہیں پڑھائی جاتی یہ تھیوری یہ نہیں ہے کہ انسان ایسے وجود میں آیا ہے اور خود سے بنائے یہ تھیوری کی بیس یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا اور یہ خود سے بنی ہے تو پھر یہ فرض کر لیا جائے تو خود سے بنی ہے تو اس کے لیے یہ جو نظریہ ہے یہ عقل کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ یہ فرض کر لیا جائے یعنی پہلے یہ فرض کیا جائے کہ خدا نہیں ہے باقی اس فرض کرنے کی ڈوروین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اسی وجہ سے ڈوروین نے اپنی تھیوری کی بیس پہ بھی خدا کا انکار نہیں کیا کیونکہ وہ خود اس کا معترف تھا کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر یہ والی تھیوری ٹھیک ہوگی باقی وہ خود مانتا تھا کہ یہ فرض کرنا آسان نہیں ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نہ ہو اور ہمارے ہاں جو ڈوروین کی نظریہ کی پرچار کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈوروین سے چار ہاتھ آگے ہیں اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست بعض دفعہ دلال جو ہے نا وہ اصل مالک سے زیادہ اس چیز کے بیچنے کا حریص ہوتا ہے ایک آدمی سے گدہ نہیں بکراتا اپنا بیچنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے نا بھائی اس کے لیے کوئی کمیشن ایجنٹ رکھنا پڑتا ہے یار اس کو اتنے فضائل سنا تو اس آدمی نے ایک دلال وہی جو پہلے عربی میں اس کو دلال کہتے تھے آج کل بروکر کہتے ہیں اور بہت سارے بہت ساری ٹرمز استعمال ہوتی ہیں تو دلال کو لے گیا کہ یار تو یہ میرا گدہ بکوا دے کوئی خرید نہیں رہا اس کی گدے پہ ویسے بھی نور نہیں ہوتا اور اس پہ ویسے ہی کچھ گدہ پن ضرورت سے زیادہ جھلکتا ہے اس کے اوپر نا تو اس نے فضائل بیان شروع کرنا شروع کیے لوگوں کو یہ گدہ ایسا ہے جو یہ تھا یہ گدہ ایسا ہے یہ یوں تھا اور اتنے فضائل گدے کے سنائے کہ وہ مالک سب سے زیادہ متاثر ہو گیا بھولے بھائی اتنا قیمتی گدہ میں نہیں بیچتا یہ مجھے دے دے وہ پہلے تو اس پہ اثر ہو گیا وہ خود اتنا انٹرسٹڈ نہیں گدہ بیچنے پر جتنا دلال تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی مدہی سست ہوتا ہے اور گواہ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے تو یہی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کے غریب ذہنیت کے ملحد ہے نا خدا کے منکر یہ گوروں کو خوش کرنے کے لیے گوروں سے بھی چار ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں اتنے لبرل وہ بھی نہیں ہیں جتنے یہ بن جاتے ہیں اتنے لبرل وہ بھی نہیں ہیں تو وہ جو لبرل ہے نا وہ تو محول ایسا بن گیا نا وہاں پہ ان کے پاس تو مذہب کی تعلیم ہی نہیں ہے نا ورنہ میں نے تو دیکھا ان لوگوں سے بات کرو دین کی وہ تو زیادہ آرام سے سنتے بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے جو اسلام میں جو داخل ہو رہے ہیں نا سب سے زیادہ وہ پڑا لکھا طبقہ زیادہ داخل ہو رہے ہیں اچھا مجھے یہاں سے یاد آیا تقریباً چھ سات مہینے پہلے کرشن تھے عیسائی تھے ادھر آئے تھے یہاں مجھ سے ملنے کے لیے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے انہوں نے مجھ سے میرا نمبر بھی لیا میں نے ان کا نمبر بھی سیف کیا ان کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے ان کی شکلیں بھی میں بھول گیا ہوں وہ جو آئے تھے میرے پاس ان کی شکلیں بھی میں بھول گیا نمبر میں نے لکھا تھا سیف کرنا شاید میں بھول گیا یا نام بھول گیا اب انہوں نے کہا تھا میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا اب پتہ نہیں کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے مجھے ملنی رہا ہوگا تو بھائی جو لڑکے آئے تھے نا ان کے ساتھ جو بھی تھے اگر وہ میرا بیان سن رہے ہیں یا ان تک میری اطلاع پہنچتی ہے تو مجھے ان سے دوبارہ ملوا دیں بڑی نوازش ہوگی میرے دل میں کافی ایک قلق ہے کہ یار وہ ملاقات نہیں ہوئی ان سے ہو سکتا ہے کئی دفعہ انہوں نے فون کیا ہو ایک آدمی نے اسلام قبول کیا وہ بہت ساری چیزیں پوچھنا چاہتا ہے اور میں انہوں نمبر اکثر اٹھاتا نہیں ہوں تو وہ جو بھی لڑکے لے کر آئے تھے وہ ذرا میں ان کی شکلیں بلکل بھول گیا ہوں تو وہ ان کو تو یاد ہوگا ایک بڑے پڑے لکھے کریشن تھے کسی یونیورسٹی میں یا اسکول میں ٹیچر تھے وہ تو وہ ذرا مل لیں مجھے ان سے کام ہے خیر تو وہاں کا پڑا لکھا طبقہ اسلام کی طرف آ رہا ہے اور وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آگے تو ایسا نہیں ہے کہ فیوچر لیبرالزم لوگوں کا ہے یہ ضرور ہے کہ دونوں دعوتیں بڑی سپیٹ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں یعنی ایک طرف لیبرالزم بھی پھیل رہا ہے لیکن دوسری طرف مذہب بھی پھیل رہا ہے اور مذہب میں اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں پھیل رہا یعنی دو انتہاؤں کی طرف لوگ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ درمیانی جو لوگ تھے نا وہ یا تو ادھر ہو رہے ہیں یا ادھر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا بیچ کے بھی لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے نا یہ ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن اب کیا ہے کہ مذہب کی طرف اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو پھر پورے اسلام میں آتا ہے اور مذہب سے بیزار ہوتا ہے تو پھر سارے مذہبوں کو چھوڑ دیتا ہے اب ہندو ہندو نہیں رہے کچھ تو ہیں متاسب لیکن جو ان کے پڑے لکھے ہندو ہیں وہ وہ والے ہندو نہیں رہے وہ گائے کا گوش بھی کھاتے ہیں چھپ چھپ کے کھاتے ہیں لیکن طبیعت سے کھاتے ہیں پھوڑتے ہیں بولتے ہیں کیوں نہیں کھائیں ہم ہیں بھئی جب بگرا کھا سکتے ہیں دودھ تو بگری بھی دیتی ہے نا ارے بھینس کا دودھ تو زیادہ بکتا ہے لیکن جب وہ کھا سکتے ہیں تو گائے کیوں نہیں کھا سکتے ہیں تو وہ کھا رہے ہیں تو اب ایک ہی یا تو اسلام بہت اس بیٹ سے پھیل رہا ہے یا دہریت تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اور پھر جو فیوچر ہے نا فیوچر جو لبرالزم ہے وہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا کیوں مرے گا یہ سنو لبرالزم اپنی موت خود ہی مر جائے گا دو وجہ سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس دعوت کے پیچھے مضبوط دلیل نہیں ہوتی وہ دعوت زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہوتی اس دعوت کی بیس ہی خدا کے انکار پر ہے تو یہ چلنے والی نہیں دوسری بات یہ نیچر کے خلاف ہے انسان کو ہر دور میں خدا چاہیے ہر دور میں سچا خدا نہیں ملے گا جھوٹے کو بنائیں گے وہ آپ لوگوں کو گاڈ لیس نہیں کر سکتے اب دیکھو جو میں لبرالزم کی جو انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں جو خدا کے منکر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے ہر لبرال خدا کا منکر تھوڑی ہوتا ہے تو ہم تو ایک انتہا کو لے کے بحث کریں گے اس لبرالزم کی انتہا تو یہی ہے جو نام نے ہاتھ لبرال ہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خدا کے منکر ہو جاتے ہیں تو خدا کے جو منکر ہے وہ اس کی وہ زندگی میں ایڈجس ہی نہیں ہو سکتا اب مثال کے طور پر کوئی مر گیا آپ اسے تازیت کیسے کرو گے آپ کے اببہ کا انتقال ہوا اللہ مغفرت کرے بھئی اللہ کو تم امانتا نہیں ہو بھئی وہ وہاں اللہ کرے سکون میں رہے بھئی وہاں سکون کیا مر گئے تو کیا ہو گئے ختم ہو گئے بھئی آپ نے بھی مرنا ہے تو کیا کروں مرنا ہے تو سب کو پتا ہے ہم نے بولو بھائی کوئی کچھرا تھا نا انسانی باڈی کو وہ کچھرا کہتے ہیں کچھرا بن گئی دفنانے کا تصور یہ تو مذہب نے دیا ہے دفنانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں بلکہ آپ اس سے یہ ڈیبیٹ کریں کہ آپ کے اببہ اچھے والے صحت مند تھے اور ابھی زیادہ بوڑے بھی نہیں تھے ما شاء اللہ تیس سال کے تھے میں نے سنا ہے تیس سال میں آدمی چار دانت کا ہوتا ہے تو چار دانت کا گوش بھی کھانے کے بولو بھائی جب وہ ایک باڈی ہے نا مادی چیز ہے تو یار پکا کے کھالو بھائی وہ تو مر گئے اب بجائے قبر میں پھینک کے کیڑوں کو کھلائیں عقل کیا کہتی ہے بھائی انسانوں کو کھلا دو کیا خیال ہے یہ تو مذہب نے کہا نا کہ نہیں مردے کا بھی اکرام ہے غسل جنازہ یہ تو مذہب کہہ رہا ہے مذہب کو نکال دو تو عقل کہتی ہے بھائی یہ تو مر گیا اب کیا کرو انسان تو بڑی زبردست پروٹین فل آف پروٹین ہے انسان کا گوشت پبلک کو کھلا دو اور ایسا ہوتا ہے بہت سے ملکوں میں انسانوں کا گوشت چھپ چھپا کے کھایا جا رہا ہے پتہ نہیں چھپا کے کیوں illegal کیوں نہیں کر دیتے وہ اس کو شاید اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ قتل نہ کرنا شروع کر دیں دوسرے کو لیکن کیا ہو رہے ہو رہے جاپان میں کیا ہو رہے آپ مر گئے کرنٹ دے کے راکھ بنایا راکھ کو بوتل میں ڈالا چٹ لگا دی دادی امہ شیلف میں رکھے آپ جیپنیز کے گھر میں ایسا ہوتا ہے میرا ابھی جاپان جانا اللہ کرے یہ لوگ ڈاؤن کھلے تو جاپان کا بھی ارادہ ہے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھو نانی امہ کی یہ دادی امہ کی یہ مامو تھے یہ چچا تھے یہ ساس تھی ساس کی راکھ بہت زیادہ گہری کیونکہ وہ دو دفعہ جلی ہے ایک تو بہو کو دیکھ دیکھ کے جلی ہے ایک مرنے کے بعد تو اس میں ڈارکنیس زیادہ ہے ان ساسوں کی بات کروں جو میرا بیان نہیں سن رہی تو یہ کوئی انسانیت ہے بتاؤ لیکن وہ کہتے ہیں کیا ہے یار قبر کی اتنی فٹ کی جگہ اتنی لاکھوں روپے کی آئے گی یہ زمین بھی یہ زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے تو ایسا کرو کرنٹ دے کے جلا کے بوتل میں رکھ لوگ یادگار رہ گی بھئی نانی امتی دیکھے خوش ہو جائے کرو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں بھائی نہیں تو جیسے بہت کچھ آگے ہوگا ابھی جو لبرالزم کی جو انتہا ہے نا وہ بہت خطرناک ہے ابھی انہوں نے لڑکا لڑکے کی شادی کو حلال کیا اللہ ماف کرے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے بہنوں سے نکاح کو بھی لیگل کرنے والے ہیں یہ یہ ہو جائے گا کیونکہ جب ان سے بحث کی جائے نا کہ یہ گے میریج تو غلط ہے فطرت کے خلاف ہے تو کہتے ہیں کیا دلیل ہے دلیل ہے کوئی دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ سادھی کھوبری میں کسی غیرت مند آدمی کی کھوبری میں نہیں آئے گا تو بھائی کل یہ محرم رشتوں سے نکاح کو بھی لیگل کر دیں گے کیونکہ اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے غیرت غیرت کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو لیبارٹری میں ٹریس ہو سکے سمجھ رہے ہو یہ محسوس ہوتی ہے تو جس میں ہوگی اس کو برا لگے گا لیکن جب آپ گے میریج کو علاؤ کر دیں گے تو غیرت کیا ہو جائے گی ختم پھر آگے بہت ساری میریج کی اقسام وہ خود بخود علاؤ ہو جائیں گے تو لیبرالزم کی جو یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے لہذا یہ ایسی گہری کھائی ہے کہ لوگوں نے یا تو اس کھائی میں گرنا ہے یا گرنے سے پہلے یوٹن لینا ہے تو اقل مند وہ ہے جو پہلے سے یوٹن لے لے بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ نیچر کے خلاف ہے تیسرا آخری خاندانی اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے سب سے خاندانی پوائنٹ کہ لیبرالزم ختم ہوگا مذہب پھیلے گا اس کی سب سے مضبوط دلیل ہے مذہبی لوگوں کے آٹھ آٹھ دس دس بچے ہوتے ہیں لیبرال لوگوں کے دو تو پھیلے گا کون میں مذہبی ہوں لیبرال نہیں کہلاتا اللہ مذہبی حقیقت میں بنا دے میرے کتنے ہیں ما شاء اللہ آپ تو اب اتنا عرصہ ہوگیا آپ کو یہ نہیں پتا پونے چودہ بچے ہیں الحمدللہ حقیقت ہے اللہ برکت دے اور کیونکہ ہم مذہب کو فالو کرتے ہیں میں لیبرالزم کو فالو کرتا تو میرے بمشکل کتنے ہوتے دو تیسرے پر میں افسوس کر رہا ہوتا کہ یار کوشش تو کی تھی کہ دو ہوں بس کیا کریں یہ تو نہیں کہتا اللہ کی عطا ہے کہتا ہے نیچر کی مستیک صحیح ہے نا یہی کہتا ہے نا فطرت نے دھاندلی کی ہمارے ساتھ فطرت غصے میں تھی یہی کہتے نا جیسے طوفان آتا ہے تو لیبرال لوگ فطرت کو غصہ آیا ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ کا غصہ ہے لیکن نیچر کو بھی الٹی پٹیاں پڑھاتی ہیں ان لوگوں نے تو نسل کس کی بڑھ رہی ہے بھائی مذہبی لوگوں کی لیبرال لوگ تو دو بچوں سے زیادہ کے قائل ہے ہی نہیں اور ان میں جو قائل ہیں وہ دو کرتے ہیں ورنہ بہت سے تو نکا ہی نہیں کرتے اور ان کے دو بچے بھی ہوتے ہیں لیٹ شادی دیر سے کرتے ہیں یہ چالیس چالیس سال میں اور پھر دون دو کے پھر آگے دو ہی ہوں گے تو بھائی گروت ریشو کس کا ہے مذہبی لوگوں کا اس لیے کہا جا رہا ہے یورپ کے بہت سے کنٹریز چند سالوں بعد اپنی موت خود ہی مر چکے ہوں گے اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے کچھ کنٹریز ایسے تھے جنہوں نے نسل روکی ان کی اصل قومیں اس ملک میں فنہ ہو گئیں ختم ہو گئیں دوسری قومیں ہیں آپ کو بتائیں یہ جو عرب کنٹریز ہیں اتنے زیادہ دنیا میں عراق بھی عربی مصر بھی عربی یہ سارے اصل اوریجنل عرب تھوڑی تھے یہاں تو دوسری قومیں رہتی تھی یہاں جب مسلمان گئے ہیں انہوں نے اتنی کسرت سے شادیاں کی اتنی کسرت سے نسل بڑی ہے کہ ان کی اصل قومیں آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہیں باقی سارے کیا ہو گئے عرب ہو گئے ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے ہر جگہ تو اللہ کا فضل ہے مسلمان اور کوئی کام کرے نہ کرے جہاں جاتا ہے اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے نسل بڑھاتا ہے اور اس میں میرے بھائی یہ میں تعریف میں کہہ رہا ہوں برائی میں نہیں کہہ رہا ہمارے جو پتھان بھائی ہیں وہ الحمدللہ اس میں بہت آگے ہیں اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بھائی جاپان جیپنیز کے ہاتھ سے نگلنے والا ہے پتھانوں کے ہاتھ میں جانے والا ہے حقیقت ہے جاپان کا ایک بچہ میرے بہت سارے شاگرد ہیں دوست ہیں جن کی جاپان میں تجارت ہے تجارت ہے ان کی تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ تجارت آہستہ آہستہ نکل کے افغانیوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے کوئٹا وال کے ہاتھ میں جا رہی ہے ترکی میں گیا وہاں مجھے نظر آئے تجارت اچھا ایک ملازمت کرنے والے کے مال میں برکت نہیں ہوتی وہ ساری زندگی جی حضوری میں لگا رہتا ہے وہ تو بچے بھی بہت سے پوچھ کے پیدا کرے گا سر دو کے بعد مزید تنخواہ بڑھاتے ہو تو تیسرا لارہا ہوں ورنہ یہی روک لیتا ہوں سر بتائیں گے کہ تیسرے پہ الگ بونس ملے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو یہی تک ٹھیک ہے وہ تو کیا ہو گیا بھائی یہ سبق پڑھا رہا ہوں میں ملازمت کی نہیں تھی یہ تجارت کی تو ہماری جو یہ قوم ہے نا پشتو بولنے والے ان میں تجارت کا رجحان ملازمت سے زیادہ ٹیمارٹر کی ریڈی لگا لے گا مگر کام کس کا ہوگا اخپل کچھ ملازمت بھی کرتے ہیں مانتا ہوں لیکن ریشو کی بات کر رہا ہوں نا بہت سے ملازمت بھی کر رہے ہیں ریشو کی بات ہو رہی ہے تو بھائی اللہ نے ان چیزوں میں برکت رکھی ہے نسل بڑھانے میں بھی اور تجارت دونوں کام مرج ہو جائیں ہڑو بچوں بن جاتا ہے آدمی پھر پھر اگلا دور اسی کا ہوگا اگلا دور کس کا ہوگا وہی دنیا پہ راج کرے گا یہ پیشگوئی آئے جب یہ پیشگوئیاں پوری ہوں گی ہم شاید دنیا میں نہیں ہوں گے تو ریکارڈ کر کے سنا دینا اگلی نسل کو مفتی صاحب پہلے ہی یہ کہا کرتے تھے کہ جاپان جیپنیز کے ہاتھ سے نگل جائے اب وہ پیدا ہی نہیں ہو رہے تو کہاں سے جتنی سائنس ٹیکنالوجی ہو روبوٹ تھوڑی حکومت کرے گا آپ کہنے جاپان روبوٹ بنا رہے روبوٹ بنا رہے اب تو کیا روبوٹ وزیراعظم بنے گا جاپان کا الیکشن ہوں گے تو جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے تو وہی آئے گا نا تو جس کی نسل بڑھے گی تو ووٹ اس کے زیادہ ہوں گے کی نہیں ہوں گے تو وزیراعظم جاپان کا اگلا وزیراعظم کون ہے زئی کر کے ہوگا کوئی کچھ بھی ہوگا آخر میں زئی لگا دو تو یہ قدرت کا ایک ہے تو لبرل لوگوں اور مذہبی لوگوں کی نسل بڑھتی ہے لبرل لوگوں کی نسل کم ہوتی ہے تو بھائی لبرلزم بڑھے گا یا مذہب بڑھے گا مذہب بڑھے گا تو یہ جنہوں نے پرچی لکھ کے دیئے یہ ایکسکیوز کر لیں مجھ سے تنہائی میں جا کے کیا کر لیں سوری کر لیں